لیکن میری یہ جو انکاؤنٹرز ہیں اور یہ ایکسٹرہ جوڈیشل قتل ہیں بلکل ماورائے قانون ماورائے عدالت قتل میں تو خود یہ ملبس رہے ہیں لکھیب اللہ کی فیملی سے در کے گھبرا کے نقصان تو ان کا ہوا ہے وہ روہ ہیں ان کا ہوا ہے ظاہر ہے لیکن اس میں ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم یہ لفظ ایک بن گیا ہے ایک انکاؤنٹر سپیشلسٹ یہ ہر پولیس میں اور خصوصاً سندھ اور پنجاب میں یہ ہمیشہ پائے جاتے رہے ہیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کوئی بھی پولیس آپریٹیو جس بھی رینک کا ہو اس میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ سیکڑوں افراد کو خود قتل کرتے ہیں یہ جب تک سٹیٹ کی طرف سے کوئی ایسی پولیسی نہ ہو چیف منسٹر یا جو بھی اس وقت کی حکومت ہے جب تک ان کی آشیرباد حاصل نہ ہو کوئی بھی پولیس آفیسر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کسی بھی رینک سے اس کا تعلق ہو تین چار سو آدمیوں کو کول بلڈڈڈ قتل کر دینا یہ کسی بھی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے نہ ایسے ماتحت کی کوئی حوصلہ افضائی کر سکتا ہے انہوں نے یہ سب اس کے کہنے پہ کیا یہ کہنا تو ابھی جب انکواری ہے سب جو ریس کیس ہے اس کی تحقیقات ہوں گی ان کو آج گرفتار کر لیا گیا اور یہ حقائق سامنے آ جائیں گے کہ ہم تو سن رہے ہیں چار سو افراد کو انہ نے قتل کیا چار سو چالیس چار سو چالیس تو یہ بالکل ناقابل یقین بات ہے کہ ایک شخص اتنا کول بلڈڈ مرڈر ہے کہ وہ چار سو چالیس آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے اور یہ اس نے کی ہے اور آج تک نہ اس کی گرفتاری ہوئی نہ اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی